اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہاں مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علمناک عذاب سے پناہ دے گا اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی اس کے بعد تو جنوں کے پیدر پی وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہی چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرف کا در بھی تھا اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرہ میں ٹھہر گئے اور اخنص بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام پھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی آمر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاغو نہیں ہوتی اب آپ نے متعم بن عدی کو پیغام پھیجا متعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عالی حاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی چنانچہ متعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے مسجد حرام میں داخل ہوئے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اس دوران میں متعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اسلام کی تبلیغ فرماتے میلوں میں جا کر بھی واس فرماتے قبائل کا دورہ بھی کرتے تائر سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدیوں نے اسلام قبول کیا وہاں اثر و رسول خرکنے والے خواس نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا ان میں سے چند نام یہ ہیں سوید بن سامت رضی اللہ عنہ یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے شائری اور جنگ میں نمائے تھے امثال لقمان کے حافظ تھے یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بوعاس چھڑ گئی اور اسی میں قاتل کر دیئے گئے یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل عوث اور خزرج کے خون ریز مارکوں میں قبیلہ عوث کو شکست ہوئی اور عوث کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے وغیر نہ رہ سکے جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا زمات عزدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ عزد شنوہ کے ایک فرد تھے اہلِ عرب میں جھاڑ پونک اور تعویز گنڈے کے لیے مشہور تھے انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرص سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا پھر واپس یمن چلے گئے تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی خود شائر تھے بہت زہین تھے مکہ میں ان کی آمد پر اہلِ مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائیں قرآنِ کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یسرپ کے اطراف میں رہنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیتل چل کر مکہ معظمہ پہنچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی ابوزر اسی وقت مسلمان ہو گئے آپ نے ان سے فرمایا ابوزر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب تمہیں ہمارے زہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا سیدنا ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارس کیا پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں اب کیا ڈر ہے میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا چنانچہ ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے وہاں قریش موجود تھے ان کے اجتماع میں بلند آباس سے کلمہ شہادت پڑھا بس پھر کیا تھا کفار پکار اٹھے مارو اس بیدین کو کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا سیدنا ابباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا پکار اٹھے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے تجارت کیلئے جاتے ہو اور خجوریں لاتے ہو اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کیلئے اس طرف نہیں جا سکو گے یہ سن کر انہوں نے ابوزر کو چھوڑ دیا دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا قریش نے پھر مارا آخر چند روز بعد ابوزر واپس اپنے گھر چلے گئے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کیلئے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا نبوت کے گیاروے سال موسم حج میں یعنی جولائی چھ سو بیس عیسوی میں اسلام کو چند کارامت بیج مل گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تبش سے نجات پائی انہیں راحت نصیب ہوئی ان حضرات کے نام یہ ہیں اسعد بن زرارہ آف بن حارس بن رفاع یہ آف بن افرا کے نام سے مشہور تھے رافع بن مالک بن اجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریع یہ لوگ گیارہ نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے چنانچہ یہ لوگ منہ کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں وہ بولے ہم قبیلہ خزرج کا ایک روح ہیں آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف وہ بولے ہاں آپ ٹھیک سمجھے اس پر آپ نے فرمایا تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے انہوں نے کہا ضرور کیوں نہیں تشریف رکھئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاں ان کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں چنانچہ ان حضرات نے فوراں ہی اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے پس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا پھر انہوں نے وعدہ کیا ہم دین کی دعوت دیں گے آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچہ ہونے لگا اسی سال یعنی شبوال گیارہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چھے برس تھی پھر حجرت کے پہلے سال شبوال ہی میں مدینہ میں ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو برس تھی نبوت کے بارمہ سال اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کرائی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور محراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا واقعہ محراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب اتین یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے اس وقت آپ بیداری اور نین کی ملی جلی حالت میں تھے ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدر چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے مسجد اقصہ میں داخل ہوئے دو رکت نماز عدا کی اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دو برطن لائے ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ آپ نے دودھ پسند فرمایا اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لئے دروازہ کھلا گیا آپ نے وہاں انسانوں کے باب سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے یہ سعادت مندوں کی روحیں تھی ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو روتے یہ بدبختوں کی روحیں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا آپ نے اس میں دو خالازات بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا عدریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر پانچوے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا حارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چھڑے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ کو ساتھویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی پھر آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے پھر اس پر سونے کے پتنگیں چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ صدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی پھر آپ کو جببار جلہ جلالہو کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائیں اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی دو نمازیں فرض ہوئی تھی چنانچہ آپ بھی دو نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی دو نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ اس موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئی عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے نماز کی فرضیت صحت و بیماری خوشی و غمی سفر و حضر اور خوف و خطر غرص کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی موسم جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی پھنڈک اور دل کا سرور ہے پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جللہ شانہو نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مزاق پر آیا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا ادھر کفار نے آپ کا انتہان لینے کا پروگرام بنایا پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا نمع راج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہیں سال موسم حج میں یسرف کے چھے آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی زل حج بارہ نبوی بمطابق جولائی چھے سو اکیس عیسوی تو بارہ آدمی حاضر ہوئے ان میں دس خزرج سے اور دو عوص سے تھے خزرج کے دس میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو پشلے سال آ چکے تھے جبکہ نئے پانچ یہ تھے معاذ بن حارس یعنی معاذ بن افرہ زکوان بن عبدالقیس عبادہ بن سامد یزید بن سعلبہ عباس بن عبادہ بن نزلہ اور عوص کے دو آدمی عبالحیسم بن عطیحان اور عویم بن سائدہ تھے یہ لوگ منہ کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل سحی بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کروگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤگے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کروگے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا عجر اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے موسم حج تیرہ نبوت میں یسرب کے ستر سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے مسلمانوں نے تیہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی بارہز الحجہ کو رات کے وقت جمرہ اقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے یہ کل پچھتر آدمی تھے باست خزرج کے اور گیارہ آس کے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اتمنان چاہتے تھے اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو ان کے جواب میں اہل یسرت کے ترجمان سیدنا براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی طرف رقبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد دیا فرمایا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس پر اہل یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے اس پر سیدنا برہ بن مارور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے اتنے میں سیدنا عبالحیسم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کی درمیان آہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں یہ سن کر آپ مسکرائے پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ سلحہ کریں گے میں بھی اس سے سلحہ کروں گا ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایہ کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود احد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں آپ نے ہاتھ پھیلا دیا سب لوگ بیعت کے لیے لکے مگر این اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یسرب ذرا ٹھیرو ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں تو انہیں لے لیں اس صورت میں آپ کا عجر اللہ کے ہاں ہے اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا یہ سن کر لوگوں نے کہا اصد اپنا ہاتھ ہٹائیے اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی راجہ ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت اب الحیسم بن تیہان نے کی ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا براہ بن مارور نے سب سے پہلے بیعت کی دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے آپ نے مسافحہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی میں عورتوں سے مسافحہ نہیں کرتا بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے بارہ نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اس پر نو آدمی خزرج سے اور تین آدمی عوث سے منتخب کیے گئے جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں تو یہ تھی دوسری بیعتِ عقبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یسرب میں مسلمانوں کو ام اور پناہ کی جگہ مل گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ چھبی سفر چودہ نبوت بمطابق سولہ ستمبر بائیس ایسوی جمعیرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار و ندوہ میں جمع ہوئے اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے ابلیز بھی نجت کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی اقل کے مطابق تجویز پیش کی لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لیے تمام تجاویز رت کر دی گئیں اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکہ جوان منتخب کریں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراں کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دی دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نو تلاوت فرما رہے تھے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا قطن احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اساسہ چھ ہزار درہم اور سطوں کا تھیلہ لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پوپ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ معظمہ سے پانچ میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویلان پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے یہ غار اب تک موجود ہے مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تین دن اور تین راتیں غار سور میں رہے رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے پھر صبح صویرے ہی آمیر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سلے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو عریش کے ہوش اڑ گئے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیت کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید رکھا پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ لوگ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ان کی صاحب زادی سیدہ اسمار رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس پر خبیص ابو جہل نے ان کے رخصار پر اس سور کا تماشا مارا کہ کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے اس طرح بہت سے لوگ انام کے لالش میں نکل کھڑے ہوئے کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت چالیس میں آیا ہے اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے پیر کی رات ربی الاول یکم حجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لئے مقرر کر لیا تھا یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا ان کے ساتھ عامر بن فہرہ بھی تھے عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا مشلل مکہ معظمہ سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی وہ بہت کمزور تھی ریور کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لیے خیمے میں موجود تھی اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوھ لیں یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہا آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی ام مابد کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا وہ برتن دوبارہ بھر گیا برتن ام مابد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاون گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا دریافت کرنے پر ام مابد نے ساری بات کہہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا یہ سن کر ابو مابد بول اٹھا یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آپ قدیت سے آگے بڑھے ادھر سراخہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا فسل گیا سراخہ نیچے آگرہ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی پھر سوار ہو کر آگے بڑھا وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا سراکہ نے گھوڑے کو ڈانٹا اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے پاؤں زمین سے نکالے جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کی نشانات سے دھوئے جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا سراکہ نے پھر فال کے تیر نکالے پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا اس سے اس پر زبردست خوف اور روبتاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ وہ پکار اٹھا مجھے امان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتایا کہ قریش نے کیا تیہ کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیش کش کی آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا آپ نے آمر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے واپس لوٹتے چلے گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلامی ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرہ ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ ام کا بادشاہ سلحہ کا حامی دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے سوموار آٹھ ربیع الاول چودہ نبوت بمطابق یکم ہجری تئیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباہ میں داخل ہوئے ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پر لٹاتے ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آت کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہائیت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگو یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر یہ لوگ ہرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمر بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد قبا میں آپ نے کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعید بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا وہاں آپ نے چار دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبا میں دو رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین روز ٹھہرے اس دوران میں مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو عدا کیا پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمیلے انہوں نے کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوے دن یہاں سے روانہ ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنے ننحال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجوایا وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچھ فرمایا آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں سو آدمی شریک تھے جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے گھر اور گلی کچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انسار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من سنیجات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایجہ المبعوث فینا جئت بالامد المطاعی ہم پر مدینہ کے اطراف سے چودہی کا چاند تلو ہوا جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے ہم لوگ حاضر ہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں ہم سب سازو سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے جواب میں آپ فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معامور ہے آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی ایسے میں سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے اس پر آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکل پکڑ لی چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی سہی بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ فوراں بول اٹھے اے اللہ کے رسول میرا یہ دیکھئے یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لئے قیلولہ کی جگہ تیار کرو انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں اللہ برکت دے اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام بزیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارسہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحب زادیوں سیدہ ام کلسوم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ سودا ام ایمن اور سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آیا ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن عبی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان سیدہ آئشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آگئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی اس دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور اس میں فتنے بپا کیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے چڑھائیاں کی یہ دور سلحِ ہدیبیہ زیقات چھے ہجری پر ختم ہو جاتا ہے دوسرا دور اس میں بتپرست قیادت کے ساتھ سلح ہوئی یہ دور فتحِ مکہ آٹھ ہجری پر ختم ہوتا ہے اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی تیسرا دور اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے یعنی ربیو الاول گیارہ ہجری تک مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی انہوں نے زمین بطور حبا قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے اس زمین میں مشرقین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور خجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچھی ایٹوں کی تھی ان پر خجور کے تنے رکھے گئے پھر ان پر خجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے یہ ازواج متحرات کے حجرے تھے ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے اس مسجد کا سہن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت عداوت کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دو چار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاب اور پیار و محبت سے بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچ جاتے تھے یہ ایک مرکز تھا اسی مرکز سے اس ننہی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منقد ہوتے تھے ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا جن کے پاس کوئی مال تھا نبیوی بچے تھے انہی اصحاب کو اصحاب سفہ کہا جاتا ہے اب مسلمان پانچوں نمازیں باجمات ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو اصلاة و جامعتن یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا پھر عبداللہ بن زید بن عبدربہی انساری رضی اللہ عنہ نے خواب میں ازان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ازان کہی ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ ازان اسلام کا شعار بن گئی مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انسار کے درمیان رشتہ اخووت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ نے انسار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی مہاجرین کی تقایی موسیقی